بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کی حالات زندگی کے بارے میں آپ بیان کریں گے سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی مہربانی ہوگی حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ ہے وہ سردار قریش ابو زفیان اور ہن کی چہیتی بیٹی تھی اسی طرح وہ حضرت معاویہ کی ہمشیرہ بنتی تھی وہ حضرت نبوی سے سترہ سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی ان کا پہلا نکاح عبیداللہ بن جہز سے ہوا دونوں ابتدائی دور میں خاندان کی مخالفت کے باوجود مسلمان ہو گئے تھے حالنگے حضرت ام حبیبہ کے والدین کی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اظہر من و شمس تھی اور وہ اہل اسلام کو ایزا پہنچانے کا کوئی موقع نہ جانے دیتے تھے کفار مکہ کی بڑھتی ہوئی ایزا رسانیوں سے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ چلے جانے کی اجازت دی تم میں حبیبہ اور ان کا شہر دونوں حبشہ چلے گئے لیکن بدقسمتی سے ان کا شہر عبیداللہ مرتد ہو گیا اس نے شراب نوشی شروع کر دی اور پھر آسائی مذہب میں داخل ہو گیا حضرت ام حبیبہ نے شہر کو بہت سمجھایا اور عقبت کی بربادی سے دراتی رہی لیکن وہ باز نہ آیا پھر اسی حالت کفر میں انتقال کر گیا والدین اور خاندان کی مخالفت کے باوجود آبتن چھوڑ کر وریب الدیار ہو گئی تھی اور حبشہ آکر اپنے شہر کے ارتداد اور پھر وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تو ان کی ذہنی کیفیت کا انتازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی بیٹی حبیبہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور کچھ معلوم نہ تھا کہ کب تک اس اجنبی دیس میں تنہائی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی لیکن اس باہمت خاتون نے ہمت نہ ہاری اور خدا خاندان کی کائنات کی مدد کے برو سے شب روز گزارتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبہ اثار و استقامت کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کے اخلاص و ایمان کے متعارف تھے چنانچہ عدد کے دن پورے ہونے پر حضرت عمر بن عمیہ کو شاہ حبشہ نجاسی کے پاس اس غرض سے پیچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ کو نکاہ کا پیغام دے نجاسی نے اپنی ایک لونڈی کی معارفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پھنچایا اسے انہوں نے باکمال مصرد قبول کر لیا اور لونڈی کی اظہارت شکر کے طور پر دو کنگن اور چاندی کی دو انگوٹیں آتا کی اسی شام نجاسی نے حضرت جعفر تیار بن ابو طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاہ پڑھایا کچھ عرصے کے بعد انہیں ابھی باقشہ سے مدینہ منورہ چلی گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں غزوہ خیبر میں مصروف تھے اور یہ آوائل چھے ہجری یا سات ہجری کا واقعہ ہے امی حبیبہ بڑی نیک صیرت اور صالح خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں امان قبول کرنے کے اعتبار سے سابقون الاولین کا شرف بخشا تھا حالاکہ ان کے والد ابو صفیان والدہ ہند جگر خوار کی اسلام دشمن عام آشکارہ تھی بلکہ ان کے نانا اتبا بھی دشمنان اسلام کی صفحے اولین میں شامل تھا اسی طرح حجرت حبشہ سے پہلے مکہ میں جن جسمانی اور ذہنی صحبتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن ہر آزمائش پریشانی کا انہوں نے حمد جرت اور کمال درجہ کی استقامت سے مقابلہ کیا اس سعادت اندوز زندگی کا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو سلہ دیا انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا شرف عطا فرمایا ان کی ایمان و فروز زندگی کا ذکر بہت کب ملتا ہے لیکن بعض واقعات ایسے روح پرور ہیں کہ آج بھی انہیں یاد کر کے تقویت ایمان حاصل ہوتا ہے فتح مکہ سے کچھ دن پہلے ان کے والد ابو صفیان نے اس غرض سے مدینہ منورہ کا روح کیا کہ اپنی بیٹی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام سے کچھ مارعات حاصل کر سکے بیٹی ام حبیبہ کے ایک گھر پہنچا سالحہ سال کے بعد باپ بیٹی کی ملکات ہوئی باپ کا خیال تھا کہ بیٹی بڑے احترام اکرام سے پیش آئے گی اور اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی تو بیٹی نے بستر کھینچ لیار کہا کہ رسول خدا کے بستر پر ایک دشمن خدا نہیں بیٹھ سکتا ابو صفیان نے حیرانی پریشانی کا اظہار کیا اور فرمایا بے شک آپ میرے باپ ہیں لیکن ایک مشرق کو میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دوں گی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ام حبیبہ توہید و رسالت کے معاملات میں کتنا پختہ ایمان اختیار کر چکی تھی ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ جو شخص بارہ رکعت نفل روزانہ پڑے گا ان کا جنت میں گھر بنایا جائے گا یہ ارشاد گرامی سننے کے بعد انہوں نے ساری زندگی روزانہ بارہ رکعت نفل بڑی باقائدگی سے پڑے اپنے والد ابو صفیان کی وفات کا سن کر تین دن سوک کیا پھر خوشبو مغوا کر اپنے جسم پر لگائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مومن عورت کے لیے تین دن سے زیادہ کسی کا سوک جائز نہیں آپ کا وصال تیہتر سال کی عمر میں ہوا اس وقت ان کے بھائی حضرت معاویہ کا دور حکمرانی تھا وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہنے لگی کہ میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے اس دوران میں مجھ سے کوئی غلطی یا زیادتی ہو گئی ہو تو معاف کر دے حضرت عائشہ نے فورا معاف کر دیا حضرت امہ حبیبہ نے سکسٹی فائف احادیث مروی ہیں ان کے رابیوں میں کئی جلیل قدر اصحاب رسول اور تعویین شامل ہیں ام المؤمنین سیدہ امہ حبیبہ کی صیرت پر جس کو بصورت اور جامیت کے ساتھ یقیناً انہوں نے لکھا ہے وہ فرماتی ہیں کہ امہ حبیبہ قیام مکہ میں بڑے سے بڑے امتحان سے گزر کر جو قابر صحابہ میں سے بھی کم ہی پیش آیا تھا اپنے کمال اخلاص اپنی صداقت ایمانی کا پورا ثبوت دے چکی تھی انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی تھی جن کے نظیر مشکل سے کہیں اور نظر آ سکتی ہے ذرا غور کیجئے کہ ابو صفیان کی بیٹی ہند بنت اتبا کی لخت جگر جن کی بھی وہ عورت تھی جسے قرآن میں لہامت الحطب کا خطاب دیا جا تھا جن کا نام عطب بن ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بترین دشمن تھا اس خاندان سے اس ماحول سے نکل کر حضرت عمر حضرت حمزہ سے بھی پہلے ایمان لاتی تھی اپنے شہر کو مسلمان کرتی تھی خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگا کر مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھیجرت کر جاتی تھی حبشہ جا کر شہرہ سائی ہو جاتا ہے وہ دین کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے غریب الوطنی کی حالت میں تن تنہا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہے اور اس کے عظم ایمانی میں ذرا برابر فرق نہیں آتا کئی برس اس حالت میں جب گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا خاتون دیارے غیر میں ہر طرح کے مسائب جیل کر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دین کو جس پائے کا خلوص جس مرتبے کی سیری سیرت جس درجہ کا کردار مطلوب ہے وہ سب یہاں موجود ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ان پر پڑتی ہے آپ حبشی میں ان کو نگاہ کا پیغام بھیجتے ہیں وضوے خیبر کے بعد وہ حب سے واپس آ کر خرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاتی ہے اس کے تھوڑی مدت بعد قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاف ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چڑھائی کر دیں گے اس موقع پر ابو صفیان صلی اللہ کی بات چیت کے لیے مالی نہ آتا ہے اور اس امید مارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتا ہے کہ بیٹی کے ذریعے صلح شرائط تیہ کرنے میں سہولت ہوگی برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراں ان کا بستر اٹھا لیتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا ایسی خاتون کا کیا کہنے کہ وہ کتنی توحید و رسالت میں پکی تھی تو ہیرے کا ہار بھی ٹھیک اپنے جگہ پا لینا تھا صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ویڈیو اچھی لگے جس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم